وہ جو حدیث کرتاس اہل تشیعی کی طرف سے اٹھائی جاتی ہے نا مورم کے دنوں میں کہ حضرت عمر جو ہیں وہ کاغذ کلم کے درمیان حائل ہو گئے تھے اور وہ مسلم میں بھی ہے اور امام مسلم لکھا ہے میں امام الناس کیلئے لکھا اور آپ بتائیے کہ شیخ زبیر صاحب نے آپ کو اور باقی اہل حدیث علماء نے کہا کہ حدیث کرتاس بیان کرنا حرام ہے نہیں حرام نہیں انہوں نے کہا کہ کرنی نہیں چاہیے اس وجہ سے کہ پھر فتنہ پھیلے گا تو امام مسلم یہ فتنہ پھیلا گیا ہے اب ظاہرہ کہ آپ کو بخاری مسلم کے ترجمہ ہی نہیں کرنے چاہیے تھے آپ جب ترجمہ کریں گے تو آپ نوٹس بنائیں گے کہ آپ یہ والی حدیثیں پڑھنی ہیں ہم سے نوٹس بنوائیں عوام تو پڑھے گی تو عوام پھر جواب لینے کے لیے آپ کے مولیوں پاس جائے گی ویسے تو ان کے پاس انکومپیٹنٹ ہیں جواب دے ہی نہیں سکتے اس لیے کہتے ہیں باتیں نہیں کرنی چاہیے ان کی کمپیٹنس ہی نہیں ہے ہوں ایک ہے منڈک ہے اپنے فرقے کی باتیں پڑھیں گے پھر لوگ انشاءاللہ ہمارے پاس یہ آ رہی ہی عوام الحمدللہ سنیوں کی بھی اور شیعوں کی بھی تو میرے بھائی وہ میں نے لیکچر رکارڈ کروا دیا وسیع رسول کون ہے میرا یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم میرا یہ موقف ہے کہ وسیع رسول نہ تو سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہو ہے اور نہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہو ہے وہ علیہ السلام بلکہ وسیع رسول جو ہے قرآن اقوات ہے یہ میں نے ثابت کیا ایس فار ایس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اس کنسرنڈ کیامت تکتے ہیں اس میں میں نے حدیث بھی بیان کی ہے بڑی مشہور حدیث صحیح بخاری میں ایٹرنیسل امریک کے مطابق ہے چار ہزار چار سو انسٹھ اور یہ صحیح مسلم میں بھی موجود ہے کہ عبداللہ بن ابی اوفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہو وہ علیہ السلام یہ میں جانبوش کی بار بار بولوں گا علیہ السلام تاکہ یہ علیہ السلام والا کیڑا ان کے دل سے نکل گئے بخاری اور مسلم میں ہم تشعود میں پڑھتے ہیں السلام علینا وعلا عباد اللہ صالحین ہم پر بھی سلام ہو سارے نیک بندوں پر سلام ہو میں جس جس کو نیک سمجھتا ہوں میں علیہ السلام کہوں گا کیونکہ میں تو نماز میں کہتا ہوں تو نماز کے بار کیوں نہ کہوں پھر جب وہ قبر رسول پہ جا کے السلام علی کا یا رسول اللہ السلام علی کا یا عبا بکر السلام علی کا یا عمر کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہو یا عبا بکر اور یا عمر نہیں کہتے ہیں پھر قبرستان میں بھی السلام علیکم اہل الدیاری من المومنین کہتے ہیں یہ علیہ السلام میں کہوں گا میں شروع میں یہ کیڑا اس لئے آز ہے نکال دوں اور یہ صحابہ کی سنت ہے کہ وہ قبر رسول پر جا کے یہ چیزیں بعد یہ 75 ایڑز زندہ رہے ہیں ان سے سیدنا طلحہ نے پوچھا کہ بتائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وسیع کسی کو بنایا تھا انہوں نے کیٹاگوریکل ڈنائے کیا کہ نہیں البتہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں قرآن پہ چلتے رہنے کی وسیع کی تھی اور صحیح مسلم میں جو حدیث ہے نا جی حجت الودا والا خطبہ اس میں صرف قرآن کا ذکر ہے حیران کن بات ہے تین ازار نو سم پچاس نمبر حدیث ہے کتاب الحج چیکٹر میں پور خطبہ ہے جعب بن عبداللہ سے وہ خطبہ بیان کیا اور بیان کیا امام باقر علیہ السلام نے امام جعفر کے جو والد ہیں اور امام زین العابدین کے بیٹے امام باقر جو ہیں وہ ملنے کے لیے جاتے ہیں جعب بن عبداللہ کو رضی اللہ تعالیٰ نے ہو علیہ السلام کو وہ نبی نہ ہو چکے ہوتے ہیں تو ان کو جب پتہ جلتا ہے میرے نبی کا بچہ آیا تو وہ پروٹوکول دیتے ہیں اور پھر ان کے سینے کے بٹن امام باقر کے کھولتے ہیں وہاں پہ آئے گا محمد بن علی بن حسین امام باقر کا نام تھا محمد بن علی بن حسین علی بن حسین امام زین العابدین کا نام تھا تو اب ان کے سینے پہ ہاتھ پھیرتے ہیں کہتے ہیں تو میرے نبی کا بیٹا ہے تو جو مجھ سے پوچھے گا بتائیں میں بتاؤں گا تو حج اس سب سے لمبی حدیث تین ازار نو سو پچاس نمبر صحیح مسلم کہتا اب مجھے یاد تین ازار نو سو پچاس ہی ہے اور مشکات میں بھی آپ کو حج والے چپٹر میں یہ شروع میں ہی مل جائے گی یہ والی حدیث دو ازار نو سو پچاس ہے یا تین ازار نو سو پچاس ہے بل وہ دیکھ لی جائے گا جو کہ آپ فلبدی کفتو ہے اس طرح سے میں نمبر یاد نہیں رہتے بل مشکات میں حج والے چپٹر میں آپ کو پہلے نمبر پہ وہ حدیث مل جائے گی تو اس حدیث میں جو خطبہ آیا ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الودا کے موقع پر یہ لفظ ہے حجت الودا ودا نہیں ہے ودا فرمایا تھا کہ میں اپنے بعد تم میں وہ چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں جس کو پکڑ لوگے کبھی گمرانی ہوگے وہ اللہ کی کتاب ہے سنت کا ذکر مسلم میں نہیں ہے یہ ایک ہیشتام کے حسن درجہ تک روایت ہے انٹرنیشنل امریک امدابی تین سو اٹھانہ نمبر کہ دو ٹیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں کتاب اللہ اور سنت میرے نزدیک تو کتاب اللہ بھی کافی ہے کیونکہ سنت اس کے اندر داخل ہے نا جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت تو اس حدیث میں کتاب اللہ کا ذکر موجود ہے وسیع رسول جو ہے وہ کتاب اللہ ہے حضرت عبداللہ ابن ابی عفا کے تاری بارل جو پولیٹیکلی وسیع رسول خلیفہ تو رسول کسی دیکھیں ہم اہل سنت بھی خلیفہ تو رسول حضرت ابو بکر صدیق کو کہتے ہیں وسیع رسول نہیں کہتے خلیفہ تو رسول یعنی آپ کے بعد خلیفہ چونے گئے ٹھیک ہے صحیح مسلم میں حدیث ہے اب معایشہ رضی اللہ تعالیٰ نہا سے پوچھا گیا کہ بتائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر اپنا وسیع کسی کو بنا کے جاتے پولیٹیکلی کس کو بناتے انہوں نے کہا میرا خیال ہے کہ ابو بکر کو بناتے ہیں پوچھا اس کے بعد کہا کہ عمر کو پوچھا اس کے بعد تو کہا کہ ابو بیدہ ابن جرہ یہ حضرت اماعشہ خود کہہ رہی ہے ورنہ وہ کہتے ہیں میرے باپ کو بنا کے گئے مجھ سے سوال کن کرتے ہو ٹھیک ہے اس دیکھے صحیح بخاری میں حدیث ہے انٹرنیشن نمری کے مطابق چار ہزار چار سو سار نمبر اماعشہ کہتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفاد میری گوھر میں ہوئی ہے آپ نے کسی کے لیے کوئی خلافت کی وسیعت نہیں کی باقی جو انٹریکٹ نکالتے ہیں جی مسلے پہ کھڑا کر دیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسلے پہ صرف حضرت ابو بکر نہیں کھڑے ہوئے ہیں سیدن علی نے بھی نوازے پڑھائی ہے اگر بحاری میں یہ حدیث ہے نا کہ ابو بکر کے علاوہ سارے دروازے بند کر دو تو مسند احمد میں سحی سند کے ساتھ حدیث ہے مشکات میں بھی یہ موجود ہے حدیث آپ کو سیدن علی والے چیکٹر میں مل جائے گی سیدن علی کے ساتھ کے علی کے علاوہ سارے دروازے بند کر تو یہ والا جو پروٹوکول والا معاملہ ہے بلکہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی عبد الرحمن بن عوف نے نمال پڑھائی سہی مسلم حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے پڑھی ہے حضرت ابو بکر کے پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کبھی نہیں پڑھی نا حضرت علی کے پیچھے یہ خصوصیت صرف ایک شخص کی ہے اس امت میں عبد الرحمن بن عوف کی تو اس طرح کی جوزویت وزیلتیں لوگوں کو حاصل ہیں البتہ یہ بات ٹھیک ہے کہ امت کے اجمع نے چنا شنوب سیدن علی نے بیعت نہیں کی بعد میں چھے مینے بعد انہوں نے بیعت کر لی بخاری مسلم کی احادیث ہیں لہٰذا میں اسی بات کو حق مانتا ہوں کہ سیدنا ابو بکر السدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ علیہ السلام جو ہیں وہ خلیفت و رسول ہیں اور اس میں جو سعید ابن عبادہ ہیں انہوں نے بیعت نہیں کیے تو ان کا اختلاف ہے باقی پوری امت نے اتفاق کر لیا تھا اور سیدنا عمر کی اخلافت کیوں پر تو کسی نے اختلاف نہیں کیا شروع میں کیا بننے سے پہلے کہ حضرت ابو بکر کو آکے سمجھائے لیکن تو میرا یہ موقف ہے کہ پولیٹیکلی سیدنا ابو بکر السدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ علیہ السلام ہی خلیفت و رسول ہیں غدیر خم پہ سیدنا علی کے لیے جو وسیعت کی گئی تھی وہ وسیعت تھی کہ ان کے ساتھ حسن سروق کرنا ہے آپ نے اور میں نے ابھی مسئلہ ڈیٹیل غدیر خم پہ رپورٹ کرا دیا ساری سنات کے اوپر وہاں پر اہل شام اور اہل مدینہ تھے ان کو ڈرائے گیا تھا کہ علی کے ساتھ برا سروق نہ کرنا لیکن پھر باز نہیں آئے اور وہی معاملات ہوئے تو یہ میرا تو اس حوالے سے ہی موقف ہے چونکہ میں نے اپنے موقف پوچھا تھا میں بتا رو